موسیقی تین بار ناکام شخص کو چوتھی بار کس خوشی میں قبول کریں عوام کسی کے غلام نہیں بزدل کو گھر میں گھس کر ماریں گے تیر سے شیر کا شکار کریں گے آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا نو تاریخ کو حکومت بنائیں گے چرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تنقید کے نشتر برسا دیے خیرپور اور ڈیرہ مراد جمالی میں جلسے سے خطاب میں کہا بلہ رہا نہیں اب شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا لاہور کے پرانے سیاستدان آج تک نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں ایک شخص کو اپنے تین بار وزیراعظم بنایا آج اس شخص کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ وزیراعظم بنا تو پانچ سال بلوچستان کی ترقی نہیں ہوگی عوام کسی سے نہیں ڈرتے اپنا حق چھینیں گے اور عوامی حکومت بنائیں گے موسیم نے اگنون بھی انتخابی میتان میں اترنے کو تیار ہر آج سے انتخابی مہم کا بقائدہ آغاس اکارہ میں پہلا جلسہ مریم نواز کارکنان کا لہو گرمائیں گی انیس جنوری کو خانے وال میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا نواز شریف بیس جنوری کو لئیہ میں خطاب کریں گے بائیس کو مان سہرہ چوبیس جنوری کو رنکارہ میں پنڈال سجے گا چھبیس کو بہاری میں جلسہ ہوگا اٹھائیس کو کراچی میں پاور شو کی تیار نواز سر بازل سے جان چھوٹ چکی آٹھ فروری کو نواز شریف پھر اقتدار میں آئے گا رہنمان نولی خواجہ آصف کا سیال کوٹ میں خواتین ورکرز کنونچن سے خطاب کہا مجھ پر مقدمات بنائے گئے مگر ایک بھی ثابت نہ کر سکے ان کے لیڈر پر چوری کے مقدمات ہیں مصدق ملک نے کہا عوام فیصلہ کرے گی تیر نے شیر کا شکار کیا یا نہیں سندھ اور پنجاب کو موازنہ کر لیں پتا چل جائے گا تیر کس کا شکار کرے گا خواجہ ساد رفیق بولے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں عدم اعتماد نہ لاتے تو روٹی پانچ سو کی اور ڈالر ہزار کا ہو جاتا تحریک انصاف نے بھی انتخابی مہم شروع کر دی کراچی میں انتخابی ریلی شیر افزل مروت نے خطاب کرتے ہوئے کہا پندرہ سال سے پیپلز پارٹی نے کراچی کو کیا دیا یہاں پانی بیچا جاتا ہے زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں کراچی کے وسائل پر پیپلز پارٹی والے ڈاکے مارتے ہیں سینیٹر ولید اقبال نے کہا سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے کسی پارٹی کو بھی دفنایا نہیں جا سکتا عوان پی ٹی آئی کو منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں ادھر کراچی میں شیر افزل مروت کے گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے شیر افزل مروت گرفتار نہ ہو سکے شاہین دوسرے امتحان میں بھی ناکام نیوزیلینڈ نے دوسرا ٹی ٹونٹی 21 رنز سے جیت لیا فخر زمان اور بابر کی نش سنچریان بھی کام نہ آئی پاکستانی ٹیم ایک سو پچانوے رنز کے تاقب میں ایک سو تہتر پر ہمت ہار بیٹھی بابر آزم کی مسلسل دوسری نش سنچری چھاسٹ رنز بنائے فخر زمان بھی پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ساتھ کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے سائم ایوب رزوان اور آزم قان فلوپ کیوی اوپنر فینیلن کی توفانی بیٹنگ مین اوف تی میچ قرار پائے پانچ میچز کی سیریز کا تیسرا ٹی ٹونٹی بدھ کو کھیلا جائے گا محمد رزوان یا چھکوں کی مشین پاکستان کی طرف سے ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی بن گئے سٹار بیٹر نے محمد حفیظ کو پیچھے چھوڑا ستتر چھکے لگا کر سب سے آگئے چاچا کس کو بولا افتخار احمد نے بولرز کی بٹائی کا غصہ مدہ پر نکال دیا بانڈری پر موجود افتخار احمد مدہ سے علج پڑے فین نے انہیں چاچا کہا جس پر وہ غصہ کر گئے بلے سے محروم پی ٹی آئی امیدواروں کو دیگر نشانات الارٹ کسی کو بکری کسی کو غصہ کسی کو توا تو کسی کو جھوتا دے دیا گیا اینے دس سے بیریسٹر گوھر کو چینک کا انتخابی نشان ملا حلقہ انیس سے اسد کیسر کو ویلچر کا نشان بیس سے شہران ترکہی فاختہ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اینے بائیس سے عاطف خان کو درانتی کا نشان دے دیا گیا قومی اسملی کے حلقہ تئیس سے علی محمد خان دولفن لے کر نکلیں گے انتیس سے ارباب آمیر اور تیس سے شاندارہ گلزار کو پیالے کا نشان سنتالی سے شویب شاہین کو جھوتا اینے سترہ ہریپور سے عمر ایوب کو لیکٹاپ اینے انچاس سے میجر تاہر سادی کو بھیڑ کا نشان اینے پشاز سے ایمان تاہر کو وٹر ٹروائن اینے ایک سو تیس سے یاسمن راشد کو لیکٹاپ اینے ایک سو ستر سے عبرار الحق کو گٹار کا نشان اینے ایک سو اٹھارہ سے عالیہ حمزہ کو دائس کا نشان اینے ایک سو بائیس سے لطیف خوصہ ایلفابیٹ کے کے نشان سے الیکشن لڑیں گے اینے ایک سو باسٹھ پی ٹی آئی کے چہدری خلیل کو سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الوٹ نون لیگ شیر پیپلز پارٹی تیر ایم کیو ایم کو پتنگ کے نشانات مل گئے این پی لال ٹین جماعت اسلامی ترازو جے یو آئی کتاب کے نشان پر الیکشن لڑے گی سیاسی جماعتوں کو ایک سو پینٹالیس انتخابی نشانات دیا گئے آزاد امیدواروں کو ایک سو ستتر نشانات دیا گئے ٹی آل پی کرین اور استحقام پاکستان پارٹی کو قاب کا نشان اللہٹ کیا گیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جماعتوں کے لیے جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی پانچ فیصد نمائندگی لازم ہے جماعتیں پانچ دن میں جنرل نشستوں پر امیدواروں کی فہرس جمع کر آئیں سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا سابق راکین ایسیملی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات جہانگیر ترین نے کہا جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا عوام کی محرومیوں کا آزالہ کیا جائے گا جو وہاں دیکھئے سب کے سب پورے کریں گے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے کچھ نشستوں پر سیٹ اڈجسمنٹ کی کسی کا بھی میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہے پاکستان کے غریب عوام کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی نگنا وزیر اطلاق مرتضی سولنگی کا کہنا ہے نون لیگ دو ہزار سولہ کا وقت واپس مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی آٹھ فروری کو لوگوں کی لائنیں لگی ہوں گی سب کے مفاد میں ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہوں عام انتخابات ملتوی کیے جائیں سینٹ میں کور کراردات جمع فاتح سے ازاد سینٹر ہلالو رحمان کے جانب سے کراردات جمع کرائی گئی کراردات میں کہا گیا کیپی میں سیکیورٹی خرچات ہیں امیدواروں کو انتخابی مہم کے دوران حملوں کا خرچہ ہے عام انتخابات آٹھ فروری کے بجائے موضوع تاریخ تک ملتوی کیے جائیں نو مائی مقدمے کا ایک اور ملزم گرفتار ملزم نکی بلا جنا ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے مرکسی مقدمے میں مطلوب تھا پولس کے مطابق ملزم باجوڑ کا رہائشی ہے جائے وقوع پر موجودگی جیو فینسنگ سے ثابت ہوئی جماعت اسلامی کا خرچی میں غزہ ملین مارچ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی حافظ نیم نے اپنے ختام میں کہا شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم غزہ کو نہیں بھولے ہم باس نے اسرائیل کو شکست دے دی اسرائیلی ٹکنالوجی کو تباہ و برباد کیا امریکہ ایشویل کا مسلسل ساتھ دے رہا ہے مسلم ممالک اور اوائی سی کہاں ہیں اسرائیلی جاریت رکی نہ ہی دنیا کا ضمیر جاگہ غزہ میں ظلم اور بربریت کے سو دن مکمل شہدہ کی تعداد چوبیس ہزار سے تجابس کر گئی مزید ایک سو پچیس پلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا غزہ پر انتیس ہزار سے زائد بم گرائے جا چکے غزہ کی ساٹھ فیصد امارت مکمل تباہ ہو چکی خندر بنیش رہر میں انیس لاکھ پلسطینی کھلے آسمان تلے موجود لاکھوں فاقہ کشی کا شکار اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا اسرائیلی دارالحکومت العبیب میں نتنیاہو کے خلاف بڑا احتجاج ایک لاکھ بیس ہزار افراد سڑکوں پر نکلے پشراور کے انیجی اسپتال میں خوفناک آگ پھسے ہوئے مریضوں کو بڑی مشکل سے نکالا گیا لیڈی ریڈنگ اسپتال کے گیٹ کے سامنے انیجی اسپتال میں آگ لگی آگ سات منزلہ اسپتال کے تیسرے اور چوتھے فلور پر لگی تین پھسے ہوئے مریضوں کو نکال کر بالائی منزل پر پہنچایا گیا آگ سے متاثر ہونے والے افراد کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا آتش زدگی پر کابو پا لیا گیا نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرڑ عالم اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس ویزر لینڈ پہنچ گئے پاکستان کے جنیبہ کے مستقل مندوب اور سفارتی اہلکاروں نے استقبال کیا وزیراعظم ٹریڈ ٹیک ٹریلینڈ ڈالر پرامیس کے موضوع پر تقریب سے خطاب کریں گے سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی بیٹی کی شادی کی تقریب عاصف علی زرداری، صادق سنجرانی سمیت، اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت چیئرمین آغا خان فاؤنڈیشن، سلطان علانہ کی خصوصی شرکت سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی تھنڈ کی حکمرانی برقرار، یخبستہ ہوائیں، خون جمع دینے والی سردی محکمہ موسمیات نے مزید تھنڈ کی پیش کوئی کر دی اگلے ہفتے سے بارشوں اور برف باری کا امکان میدان علاقوں میں تھن، انتھا تھن، موٹرویز جگہ جگہ سے بن اہم شہراؤں پر حد نگاہ انتہائی کم سرد موسم میں مہنگائی کا گرم طوفان، انڈے اور مرگی قوت خرید سے باہر سبزیوں کو بھی پر لگ گئے پیاس کے ریٹ دو سو پچاس تک جا پہنچے مرگی ساڑھے چھے سو اور انڈے چار سو چالیس روپے درجن پنجاب بھر میں پہلی بار پریس کلپس کو سپیشل گرانٹ جاری چوالیس پریس کلپس کے صدور کو نو کروڑ پینتالیس لاکھ کے چیکس تقسیم محسن اکوی کہتے ہیں پوری کوشش ہے پروفیشنل صحافیوں کے لیے کچھ کر کے جائیں صحافت ذمہ داری اور دیانت داری کا نام ہے بھارت کے ایک اور ہمسایہ ملک سے تعلقات کشیدہ مالدیب کا بھارتی فوجیوں کو پندرہ مارچ تک واپس جانے کا الٹی میٹم مالدیب کے صدر نے کہا ملک میں اب بھارتی فوجیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں وہ اپنے ملک واپس جائیں سکوٹلینڈ کے پاکستانی نجاد منسٹر حمزہ یوسف کے بہنوئی پر منشیات کے الزام میں فرد جرم آئد رام سے کے علاوہ ایک مرد اور خاتون بھی گرفتار ان پر بھی فرد جرم آئد رام سے کوئی گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد گرفتار کیا کیا تھا امریکہ کی شمال وستی ریاستوں میں برفانی طوفان دو ہزار پرواز منسوخ ہزاروں تاخیر کا شکار لاکھوں افراد بجلی سے محروم ادھر کولمبیا میں شدید بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ چونتیس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے سعودی سہراؤں پر ڈاکار ریلی کے چھے مرحلے ڈرائیورز نے پھرتی اور مہارت کا خوب مظاہرہ کیا دلچسپ سٹنڈز نے سما باندیا میلبرن میں سال کا پہلا گرینڈ سلیم آسٹریلین آپن شروع عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی کھانوں کے شوکین کلفٹن بیچ پر جمع ایٹ کراچی فیسٹیول کی رونکیوں روش پر تھنڈے تھار موسم کا گرمہ گرم کھانوں کے ساتھ مزا آخری روز مختلف کھانوں کے سو سے زائد سٹالز لگائے گئے اور خوف اور سنسنی کے شائقین ہو جائیں تیار ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لے آیا ڈراؤنا شہکار ڈائن ایک پر اسرار راز کی کہانی آپ کو اپنے خوف میں جکڑ کر رکھے گی ناظرین ڈراؤنا پندرہ جنوری سے ہر سومبار اور منگل کی رات آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر موسیقی